پارٹی کی ذمہ داران آئے ہوئے ہمارے مہمانہ نے گرامی قدر مدرگوں بھائیوں اور نوجوانوں سب سے پہلے میں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کی خدمت میں ارمغان تبریق پیش کرتا ہوں جس جذبے کے تحت جس جوش کے ساتھ آپ یہاں آئے ہیں اور آپ نے آج کے اس احتجاجی پروگرام کو ایک تاریخی پروگرام بنا دیا ہے یہ اتہائی لائق تحسین ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے اب یہ ہمارے پرائیم میریسٹر جی کا ذکر صلی اللہ تھا آج کل سوشل میڈیا پر ان کے تعلق سے لطیفے بہت چل رہے ہیں تو ایک لطیفہ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کے پرائیویٹ سگریٹری جو ہیں ان سے ایک دن انہوں نے پوچھا کہ بھائی کون سا دورہ باقی رہ گیا ہے دورہ بہت کرتے ہیں نا تو یہ پوچھا کہ کون سا دورہ باقی رہ گیا ہے تو اس نے کہا ہے کہ سر آپ سے دورہ باقی رہ گیا ہے باقی سب ہو گئے ہیں دیکھئے بٹلا ہاؤس خرزی ایک کاؤنٹر کا یہ بابلہ ہے دیش میں بہت سے ایک کاؤنٹر ہوئے سائکڑوں کی تعداد میں ہوئے لیکن آپ کی طاقت آپ کی بیداری اور آپ کی تعداد کی دانشبندی اور راستی علماء کاؤنسل کا یہ اثر ہے کہ بٹلا ہاؤس خرزی ایک کاؤنٹر یہ ایک پورے دیش کا مسئلہ بن گیا اس کو آپ نے اپنے سندھر سے اپنی طاقت سے اپنے جوز سے آپ نے اس کو پورے ملک کا مسئلہ بنا دیا یہ دو ہزار نو میں بھی مسئلہ بنیا جب پرلیمانی الیکشن ہو رہا تھا اور جب یہاں بارہ کا الیکشن ہو رہا تھا ریاستی اس وقت پورے پردیش میں یہ مسئلہ اُبھرا رہا راہل گاندھی کا پیشہ یہ مسئلہ کرتا رہا وہ یہاں تھے آزمگل میں فیضاباد میں جہونپور میں رامپور میں کانپور میں جہاں جہاں گئے یہ مسئلہ ان کا پیشہ کرتا رہا اور آج آپ دیکھیں کہ اب دوہزار سترے کی تیاری چل لئی ہے تو آج بھی شیلہ دیکشن کا پیشہ کر رہا ہے بٹلا ہاؤس خرزی انکاؤنٹر راہل گاندھی کا پیشہ کر رہا ہے یہ فرزی انکاؤنٹر اور کبھی جالون میں اتنا زبردست اتنا زبردست آپ کے ساتھیوں نے وہاں کے ذمہ داروں میں اہتجاج کیا ہے کہ راہل گاندھی تو جگہ جگہ جا کر کے وہ کھٹیاں سبھا کر رہے ہیں اور ہمارے کار کرتا ان کی کھٹیاں کھڑی کر رہے ہیں تو یہ کھٹیاں کھڑی ہوتے رہے ہیں آپ اسی طرح سے بیداری کا ثبوت دیجئے یہ مسئلہ آدیف اور ساجد کا نہیں ہے یہ مسئلہ سنجربور کا نہیں ہے یہ مسئلہ صرف آزم کا کا نہیں ہے یہ مسئلہ انصاف کا ہے یہ مسئلہ عدل کا ہے یہ مسئلہ جسٹس کا ہے یہ مسئلہ نیائے کا ہے یہ مسئلہ اس بات کا مسئلہ ہے کہ پورے قوم کا اوپر آتنگمات کا داغ لگایا گیا ہے اور پورے قوم کو بندنام کیا گیا ہے اور دہشت دردی کا کلم لگایا گیا ہے جب تک یہ کلم صاف نہیں ہوگا راستی علماء کنسی چین سے نہیں بیٹھے گی اس کی جانچ کرانے ہوگی آج نہیں تو کل جانچ کرانے گرر کوئی شارہ انشاءاللہ نہیں ہے آپ بس اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے اور اپنی خیادت کے ساتھ دیجئے دوسری بات میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ انکاؤنٹر ایک سیاسی قتل ہے ایک پروڈیکل مردر ہے اور سیاسی جو مسائل ہوتے ہیں سیاسی جو سوالات ہوتے ہیں ان کا جواب سیاسی طاقت کے ذریعے دیا جاتا ہے پولٹیکل پاور کے ذریعے دیا جاتا ہے اس لئے آپ بیداری کا ثبوت دیجئے ہوشیاری کا ثبوت دیجئے سیاسی لحاظ سے اپنے قائد کے پیچھے اپنے پارٹی کے پیچھے آپ لام بند ہو جائیے متحد ہو جائیے جمہوریت میں جو کچھ ملتا ہے وہ سیاست کے ذریعے ملتا ہے اوٹ کے ذریعے ملتا ہے قیادت کے ذریعے ملتا ہے آپ کا اوٹ جس دنے کٹھا ہو جائے گا آپ کے اندر جس دن سیاسی شعور بیدار ہو جائے گا اپنے قیادت کو آپ مضبوط کریں گے آپ اپنے حق کو تھیل لیں گے اور میں کہتا ہوں کہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ آج ہم درخواست کر رہے ہیں کہ بٹلا ہاؤس کانڈ کی جانس کڑا دو لیکن اگر آپ نے سیاسی اتحاد کو سمود دیا تو وہ وقت بھی آئے گا کہ مولانا آبیر رشادی صاحب کرسی پہ بیٹھ کر کے یہ فیصلہ کریں گے کہ اس کانڈ کی جانس ہونی چاہیے اور جانس ہونی تو ہمیں سیاسی سنبوت کا سمود دینا ہے ہم نے دوسرے کے اوپر بھروسہ کر کے بڑی غلطی کی اب ہمیں بھروسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشی سے نکلے گا ہمارے پاؤ کا کاتا حدیر سے نکلے گا اس لئے آپ اپنے تیانت کو مضبوط کیجئے اور اپنے سیاسی اتحاد اور شعور کا سمود دیجئے جو آواز یہاں سے اٹھی تھی وہ آواز کہاں تک پہنچی آپ کو یاد ہوگا دوہزار آٹھ میں جب یہاں اکتوبر 20 تاریخ کو یہاں ہوا تھا ہمارا پہلا جلسہ تو ہم لوگوں نے کہا تھا کہ آزم گرد شروع کرے گا اور پورا بھارت راج کرے گا آپ کی آواز کہاں تک پہنچ گئی تمنگانہ پہنچ گئی کمیل نادو پہنچ گئی راجستان پہنچ گئی مہاراستر پہنچ گئی مرد پردیش پہنچ گئی بنگان پہنچ گئی دیش کے کونے کونے میں آپ کی آواز پہنچ گئی اور یہ آواز بڑھتی جا رہی ہے اے دواغ لوگوں کا قائم ہوتا جا رہا ہے اور یہ کاروہ اسی طریقے سے بڑھتا جائے گا اور پھر وہ وقت آئے گا کہ یہ کاروہ ایک سہل روہ بن جائے گا اور جو بھی اس کی راہ میں آئے گا امسان اللہ خس و خاشا کی طرح سے اوبا جائے گا اس لئے کسی سکر میں نہ پڑھئے یک سوئی کے ساتھ آپ اپنا کام کرتے رہیے اور آپ اس ملک کو صحیح قیادت دے سکتے ہیں انصاف دے سکتے ہیں دلیتوں کو انصاف دے سکتے ہیں اقلیتوں کو انصاف دے سکتے ہیں بظلوموں کو انصاف دے سکتے ہیں اس لئے اپنی قیادت کو مضبوط کیجئے اور دیش کو ایک نئی قیادت فرحام کیجئے ہمیں اپنے قومی صدرے کو سننا ہے اس لئے میں زیادہ دن آپ کی دنیاں کھڑا نہیں رہوگا اس پیغام کے ساتھ جا رہا ہوں کہ زندہ رہنا ہے تو میرے کاروان بن کے رہو زندہ رہنا ہے تو میرے کاروان بن کے رہو اور اس زمین کی پستیوں میں آسمان بن کے رہو بہت بہت شکریہ